کے تحت چوون تھانہ بھونوں سمیت ایک سو چوہتر نو نرمیت پولس بھونوں کا شبارم بکیا ہے پولس ادھیکاریوں کی کارے پرنالی پر سوال اٹھاتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ نچلے اس طرح پر غلطیاں ہوتی ہیں جنہیں بڑے ادھیکاریوں کو مونٹرنگ کرنے کی درکار ہے ساتھی انہوں نے پولس بھون نرمان نگم کی سکریتہ کی بھی خوب سرہنہ کی ہے پولس بھونوں کے ستھی پر بولتے ہوئے مونٹرین نے کہا کہ اب اس میں بڑا بدلاؤ آیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے پولس کرمیوں کے پاس آدھونک رائیفلز نہیں تھی لیکن ابھی سبھی کو آدھونک رائیفلز سے لیس کر دیا کیا ہے اس کی سجگ رہیں گے تو نیچے ٹھیک رہے گا اور اگر اس کی اس طرح پر کہیں بھی تھوڑی بھی کتا ہی ہوگی تو نیچے تو بلکل خراب ستھی ہوگی تو ایسی ستھی میں اور ایسی کو دیکھنا تو اپنوں کا کام ہے آئی جی کا بھی حال میں ہم نے کہا ہے پولس کے چھترے میں اور ریفارم کی ضرورت ہے پرساسک اس طرح پر ریفارم کی ضرورت ہے ہم نے ابھی ایک دن پوری سمیخشہ کی ہے اس کا گھنٹا تک ہم نے نیرانتر بادشت کی ہے اپراد کو لے کر کہاں کس پرکار سے اپراد گھٹ رہا ہے کس تھانے میں گھٹ رہا ہے تھانے کے کس علاقے میں گھٹ رہا ہے کہاں پر سوچیت جاتی پر اتیاجار ہو رہا ہے کہاں پر محلاؤں پر اتیاجار ہو رہا ہے کہاں پر ریپ کے انسیڈنٹ ہے کہاں پر ڈکائٹی کا انسیڈنٹ ہے کس علاقے میں روڈ رابری ہو رہی ہے کس علاقے میں بینک کی گھٹنا ہو رہی ہے ان سب چیزوں کو ایک انالائز کر کے اور ہم نے ہمارے کاریالے نے جو دیا تھا اس کے آدھار پر ہم نے رکھا اور لوگوں کو ہم نے یہی بتایا کہ صاحب اس کے بارے میں آپ وسلیسن کریں اور وسلیسن کر کے دیکھئے کہ کس علاقے میں ہمیں اور کس شطر میں کیا کرنا ہے اگر یہ آپ ٹھیک ننگ سے اپنا وسلیسن کریں گے تو آپ کو ایکس کرنے میں سہولیت ہو اب گھٹنا گھٹ گئی وہاں چلے گئے گرفتار کر لیا بیہار میں پکچر وار کی راجنیتی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی کہ ایک بار فرصے پارکنگ کی راجنیتی شروع ہو گئی ہے دس سرکولر روڈ پر پورو مکھیا منتری رابڑی دیوی کے سرکاری آواز کی باہر جہاں آر جیڈی سپریمو لالو پرساد یادب اپنے دونوں پورو منتری بیٹوں اور پریوار کے ساتھ رہا کرتے ہیں آر جیڈی سپریمو سے ملے آنے والے نیتاؤں کی گاڑیاں لالو آواز کے باہر کھڑی رہتی تھی لیکن اب آر جیڈی پرموک کے آواز کے باہر سی ایم آواز کی دیوار کی طرف لگی ایٹ اکھاڑی جا رہی ہے اور وہاں پارکنگ کی جگہ پر پارک بنانے کی بات ہو رہی ہے جس کو لے کر آر جیڈی نے کڑی آپتی جتائی ہے پارٹی پروکتہ شکتی سنگھ یادب نے کہا کہ سی ایم آواز کے اشارے پر پارکنگ کی جگہ سے ایٹیں ہٹائی جا رہی ہے اور اس سب کے لیے کوئی ٹینڈر بھی نہیں ہوا ہے اگر کوئی ٹینڈر ہے تو ٹھیکے دار کون ہے وہاں آر جیڈی کے آرو پر جیڈی نے پلٹ بار کرتے ہوئے کہا کہ لالو پرساد کے پاس رہنے کی بہت جگہ ہے چار کے آرو پی جن کو مکان ملا ہوا کھالی نہیں کر رہے ہیں تیج اشی اور تیج پرتاب کہ مکان کے آگے پارکنگ اسٹھل اور پارکنگ اسٹھل چوڑا تو ناغریکوں کو آنے جانے میں سویدہ ہو رہی ہے تو سلک کے چوڑی کرن کے نمیت اگر سلک چوڑی کرنے کے لیے وہاں سے ہٹائے جا رہا ہے تو لالو جی اس کو بھی راجنیت کا ایجنڈہ بنا رہا ہے لالو جی کہاں کہاں راجنیت کا ایجنڈہ تی کریے گا ارے آپ کو تو بہت دن رہنا نہیں ہے باہر میں آپ کو تو جانا ہے جو پاپ کیا اس کے چلتے آپ کا تو لال گھر سرکچت ہے اور آپ کو پریسانی کیا ہے اگر گاڑیوں کو لگنا ہے تو لالو جی کے پاس پٹنا میں بڑا مول ہے گوسالہ ہے اٹھارہ اٹھارہ فلیٹ ہے اس کے علاوہ کتنا بے نامی سمپتی ہے جہاں مرجی کرے گا سگنا مور سے لے کر کے ڈالاپور تک جہاں مرجی کرے گا وہاں لوگ آپ سے ملنے چلے جائیں گے آپ تو سجا یافتہ ہونے کے بابجود بھی آپ ایک راجنیتک ڈل کے ادھرچے آپ کو کوئی پریسانی نہیں ہوگی آپ کی پریسانی کا نجات کے لیے راجی سرکار کے تیشدہ نیمہ ولی کے تحت آپ کو اصطحان دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے لمبا چوڑا جو پرابدھان خوج رہے ہیں یہ اب نہیں ملنے والا ہی مانتے ہیں کہ کنی مارک کئی سارے پر پر بیروہ دل راجنیت نئی کرے گا یہ دروہاگ ہے نا جی جو سمبیدک وہ کھڑواں رہا ہے مجدور اسو خوج رہا تو وہ یہ کنی مارک مہل جا رہا ہے اٹمنز کی سمبیدک بھی تائکے جاتے ہیں کنی مارک سے تو دروہاگ ہے نا لوگ تنتر میں لوگ لاج کی بات کرنے والے لوگوں کو لوگ تنتر کے مریادہ کو تو کم سے کم تار تار ہونے سے بچانا چاہیے اگر پیسہ بیشت کون کیا ہوا ریسپونسیبول آنڈیول چپ نشرب بیہار کون اگر پیہاں سے وہاں تک کئی بار لگے کنکریٹ اینٹ لگے سیمنٹیڈ اینٹ لگے کیا بینا نیبدہ رجیڈی پروکتہ شنکر چرن ترپاٹھی کے رجیڈی میں شامل ہونے کے ساتھ بیہار کے راجنیتک دلوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا رجیڈی پروکتہ کے اوپر دشکرم کے پورانے معاملوں کی چرچہ کرتے ہوئے جیڈی پروکتہ نیرچ کمان نے چندتا جاتا ہی انہوں نے کہا کہ رجیڈی پروکتہ جوتش کے جانکار ہیں وہ کیسے سازادہ اپتہ لالو کے چکر میں پڑ گئے انہوں نے کہا کہ لالو کو کوئی بیدھار میں گرند پاپ سے مکتی نہیں دلا سکتا منیتر پاٹھی جی کو سجا یافتہ راجنیتک آجیون کاراواز کی سجا بھوگ رہے لالو جی نے اپنا راشتی پروکتہ نکت کیا ہے وہ جوتش کے جانکار ہے جوتش میں اگر لالو جی کو بشواس ہے تو ان کا نیجی ماملہ ہے لیکن وہ چطرکوٹ کے رہنے والے ہیں تو چطرکوٹ کے بارے میں کہاوت لکوکتی ہے چطرکوٹ کے گھاڑ پر بھے سنتن کی بھیڑ تلسی داس چندن رگڑے تلک کرے رگویر لیکن سچائی کیا ہے وہاں تو بابا سیوانند تیواری راجنیتک گرہ بیتال دیکھنے کے لیے آئے تھے اب ان کا حق ماری کرنے کے لیے سنکرمنی ترپاٹھی جی آگئے لیکن وہ جگہ جو ہے جہاں پر سنکرمنی ترپاٹھی جی گئے ہیں وہ ہے دس سرکولر کے گیٹ پر ہے اسنتن کی بھیڑ سیوانند تیواری کرم رگڑے راجنیتک پنددان کرے لالو کے پاپی ویر کہاں چکر میں پڑ گئے کس کے چکر میں پڑ گئے لگتا ہے مانیت سنکرمنی ترپاٹھی جی کا بھی جو گرہ ہو رہا ہے وہاں بھی لگتا ہے گرہ بڑا گیا بیہار میں گھوٹالے کا چال تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے سرجن گھوٹالے کے بعد شوچالے گھوٹالے نے جہاں بیہار کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہیں اس پورے مسئلے کو لے کر جگہ جگہ پر چھاپی ماری بھی ہو رہی آج پٹنا میں سی ٹی ایس پی کے نطرت میں ٹیم گھٹیت کر چھانچ کی گئی ایس ایس پی منو مہاراج نے بتایا ہے کہ شوچالے گھوٹالے کو لے کر جگہ جگہ چھاپی ماری کی جا رہی ہے وہیں سی ٹی ایس پی کے نطرت میں پولس کی ٹیم ایس بی آئی پہنچ کر انجیو کارکرتا کے سبی خاتوں کی جانچ میں بھی جھوٹی رہی پیسہ کہاں سے آیا کیسے ٹرانسپر ہوا کوئی امودی آسک نے اٹھایا تو بیہار میں شوچالے گھوٹالا کے اجاگر ہونے کے بعد سے اب پروشانسنے کے سطر پر اور پولس کی اوڑ سے بھی لگاتار چھاپی ماری کی جا رہی ہے اس بات کی بھی چھاپی ماری ہو رہی ہے اس بات کی بھی جانچ ہو رہی ہے کہ یہ جو پیسوں کا ٹرانسپر وہ آخر اس کی سچائی کیا ہے ایک ہٹالا میں جتنے بھی چیک جرگت کیے گئے ہیں اس کے سمباندھ میں کس کا سیڈنیچر ہے مہاں سے کیسے پیسہ ٹرانسپر ہوا کس کے نام پہ ہوا اور رولز کے تحت ہوا کی نہیں ہوا اسی سب پہ جانچ کی جا رہی ہے چیٹی ایسپی صاحب کے نتیتے میں ترکیم قٹیج کی گئی ہے وہ لگاتار ساکشے سنکلن میں لگی ہے اور جتنے بھی اس میں ساکشے ملے ان کا ویریفیکیشن میں لگی ہے اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا ہم لوگ آپ کو بتائیں گے جہاں چل رہی ہے جی افتاری کیلئے لگاتا ہم لوگ پریاثرت جسٹے وہ دوشی پائے گئے ہیں اور جسٹی طرح سے قانون کی جو پرکریہ ہے وہ اب در طریقے سے چلے گی اور کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا اوپر مکہ منتری سوشل کمار مودی نے تجسوی پر شراب مافیاؤں سے لاب لینے کا عروف لگایا انہوں نے کہا ہے کہ تجسوی آدم نے اوپر مکہ منتری بننے کے ایک دن پہلے کمپنیوں کی ڈیریکٹر کا پد چھوڑا تھا سوشل مودی نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ تجسوی آدم نے آئے کر ادھیکاریوں کو پوچھ تاج میں بتایا کہ سونے ڈیمنٹ کی جن پانچ کمپنیوں نے ایک ہی کروڑ کے پانچ کروڑ بیاج مکت رن کے روپ میں دیا ان کو میں نہیں جانتا ہوں پھر ان کمپنیوں کی چھک پر اوپر مکہ منتری رہتے ہیں انہوں نے آخر دستخط کیسے کیا آمونٹ رائٹ آف تیج پرتہ پیادہ پچھ پل لاکھ کی قاون ہزار آر سو چوبیس اپیار یہ اس کے لیجر کی کوپی ہے کہ امیت کاتیال نے پچھ پل لاکھ کی قاون ہزار اپیار اس کا رائٹ آف کر دیا یعنی ماف کر دیا اپنے بک سے ہٹا دیا یعنی پیسہ ہم تو ملے نہ ملے ہم نے اس کو رائٹ آف کر دیا اور اسی پرکار دوسرا ہے پیج نمبر پانچ پر یہ بھی امیت کاتیال تیج پرتہ پیادہ کا لیجر اکاؤنٹ ہے اور اسی تیجسی پرشاد یادو تیس لاکھ چھبیس جار روپیار رائٹ آف دھن کے سمرتن میں کالا دیوس منا رہے ہیں انہیں لٹبندی کے ویروض میں کالا دیوس منا رہے ہیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو کالے دھن کا سمرتن کرنے والے لوگ ہیں اور جو کالے دھن میں آکنٹ ڈوبے ہوئے ہیں بینامی سندتی جنہوں نے ہجارہ کروڑ کی کٹھا کر لیا ان سے اس سے زیادہ کوئی امید اور اپیکچھا نہیں تھی ان سے کوئی امید نہیں تھی وہ کالے دھن کا ویروض کریں گے یا اس پرکار کے قدموں کا ویروض کریں گے اور اسے مجھے لگا کہ یہ سب سے پیت سمیہ ہے جو کچھ بچا کچھا میرے پاس اور ہے اس کو بھی پبلک ڈومین میں ڈال دیا آٹھ نومبر کو نوٹ بندی کے ایک سال پورے ہونے پر بی جے پی کالا دھن ویروضی دیوس منائے گی اپا مکہ منطرے سوشل موڈی نے ویروضیوں پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ آٹھ نومبر کو نوٹ بندی کے لاغو ہونے کے ایک سال پورے ہونے پر کالے دھن کا سمرتن کرنے والے کالا دیوس منائے ہیں انہوں نے بتایا کہ کالا دھن کو روکنے کے لیے کینسرکار کئی کارکرم کر رہی ہے سوشل موڈی نے آر جی ڈی اور کانگریس پر بھی نشانہ سادھا ہے کتوں پر کٹھارا گھات ہوا وہ سب لوگ بوکھلا گئے اور میں تو لالو یادو اور کانگریس سے جانا چاہتا ہوں کتنے ورشوں تک دیس کی سیوا کرنے کا موقع ملا تو بتائیں کہ انہوں نے کالے دھن کے خلاف پر کونسا قدم اٹھایا برستچار کو روکنے کے لیے انہوں نے کونسا قدم اٹھایا اور اجر کالے دھن پر ابھیان چلا بینامی سمپتی پر اس میں کیا گلت ہوا ان کو بتانا چیز میں کیا گلت ہوا یہ کیندر کے سرکار نے کیا گلت کیا مطلق کل بیہار کے اندر بھی بھارتندہ پارٹی کی اور سے پورے پردیس میں کالا دھن ویروت دیوست منائے جائے گا ہمارے انیک کیندری منتری بیہار کے منتری جیڈیو نے بالویباہ اور دہج پرتہ کو ختم کرنے کے لیے ابھیان تیز کر دیا ہے جیڈیو سولہ نومبر کو ایک کارکرتہ سنبیلن کا آئیوجن کرے گا جس میں پارٹی کارکرتہوں کو اپنے اپنے چھویتر میں گھر گھر جا کر سی ایم کے اس سندش کو پہنچانے کے ذمہ داری دی جائے گی ساتھی اگلے سال 21 جنوری 2018 کو دہج پرتہ اور بالویباہ کے خلاف ہونے والی مانو شرنکھلا کو سفر بنانے کے لیے بھی لوگوں سے اپیل کی جائے گی سنکلپ کے ساتھ کرتے ہیں پچھلے دن سرابندی بھی ہم لوگ اس میں ایک سوان دو سو پرتیسط آج پورے سماج میں پورے بیہار میں خوشیالی آئی ہے اور میرا یہ جو پھر سنکلپ دو سنکلپ ان کے دوارہ لیا گیا ہے بالویباہ روکنا ہے اور دہج پرتہ کو ختم کرنا ہے ہمارے مانویہ منتری جی اور پردیس کے نیتا لوگ سولے تاریخ کو دنکر کلا بھون میں ایک جلا کا سمیلن ہم لوگوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے اور اس میں تمام لوگوں کو بتایا جائے گا کارج کرتہ کو جو لوگوں کے بھی جا کر ہمیں کیا کہنا ہے کیسے بتانا ہے اور اس کے لیے لگاتار ہم لوگ لوگوں کے بھی جائیں گے اور پھر ایکیس جنوری دوہجارہ تاریخ کو مانویہ منتری پریم کمار نے میڈیا کرمیوں سے باتچیت کے دوران بتایا کہ نو نومبر کو راسترپتی رامنات کووین پٹنا کے باپرو سبھاگار میں تیسرے کرشی روڈ میپ کا شبارہ کریں گے انہوں نے بتایا ہے کہ بیہار کو چاول گہوں اور مکہ میں کرمٹ پورسکار بھی ملا ہے جبکہ آلو میں بیہار نے ریکارڈ پہنچ کی ہے انہوں نے بتایا کہ سرکار جعوی کھیتی کاو کو بڑھاوا دے رہی ہے ساتھی کسان کی آمدنی دوگونی کرنے پر بھی دھیان دیا جا رہا ہے مہا مہی باشپتی مہودے آ رہے ہیں اسے کشانوں میں کافی خوشی جا کرتے ہیں نو تاریخ کو باپو سبھاگار میں کارکم بارہ بج پرارم ہو جائے گا مانینی مکہ منتری لیتیش کمار جی کا بھیستہ میں اور مہا مہی باشپال مہودے کششہ تیتھی ہوں گے ہم لوگ جائبی پچھلے بار جائبی کو ہم نے مطلب اورگینک کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے جو ہماری پراؤسلٹہ اس بار دیا کر کے ہے کام ہم نے سرو کر دیا ہے اور کسانوں کو ہم کسان پاٹ سالہ کسانوں کامدنی بڑھانے کے لیے مطلب آلیت سوگو پرسیشن کے باپستان کر رہے ہیں مسروم کھیتی کا اور ان کو ہم مدوقفی پالن کا اور ایکلتشی پڑھا لی جاتا ہے اور ان چوزک برحضام دینا چاہتے ہیں گیا کے پربھاوتی مہیلہ اسپطال میں میشن اندردھنو سکارکرم کا ادھاٹن کیندریے سواست راجع منتری اشونی چوبے نے بچوں کو پولیوں کی خورات پلا کر دیا انہوں نے بتایا کہ گیا میں چھے سو چیالیش ٹیکہ کرن کیندر بنائے گئے ہیں اور آگے بھی فروری مہینے تک ٹیکہ کرن کیندر بنوانے کا کام چلے گا سرکار کی اس یوجنہ میں انہوں نے لوگوں سے سہیو کی بھی اپیل کی ہے چوبے نے بتایا کہ نیکسر پربھاوت چھتروں میں ٹیکہ کرن ابھیان کے لیے وشے اس دل بنائے گیا چکستکوں کا کام اور خاص کر کے جو سرکاری چکستک ہے ان کو ایمانداری سے اپنے اسپطال میں اچھی شیوہ دینا ہے جہاں وہ پوشٹیڈ ہے وہاں اچھی شیوہ دینا ہے اور پھر ابھی اگر ان کو ستنت روپ سے کلینک چلانے کا آگر سرکار نے دیا ہے تو چلائے لیکن اسپطال میں روگیوں کے قیمت پر پرائیویٹ ہوتے ہیں کیندریہ جن جاتیہ کار یا منتری صدرشن بھگت آج دیو گھر پہنچوے اس دوران انہوں نے دیو گھر دمکہ مارک پر ایک ودیالہ کا چاہے چاہ لیا اس دوران منتری چھاتروں کا اتصاہ وردن کرتے نظر آئے میڈیا کرمیوں سے باتشت کے دوران انہوں نے جن جاتیوں کے ہیتوں کے وکاس کیلئے کام کرنے کی بات کہی بتایا کہ وہ جن جاتیہ لوگوں کے جن جاتیوں کے لیے ہے جن جاتی کارے ہیں اور کیسے اپنے جن جاتی سماج کا کیسے جن جاتیوں کا وکاس ہو چاہی ایڈوکیشن کے سیکٹر میں یا آردھیک سوالمن کے دشتی سے مکھر روپ سے ہمارے بھی بھاگ مکھر روپ سے اسے دشتی سے کام کرتی ہے اور راسترکار مکھر روپ سے اس کو ایک بریک کے لئے لکھتے ہیں تراند لوٹائیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ یہ ہے پی ٹی وی میڈیا نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں سادنہ نیوز بیہار جھاکھن سب سے پہلے سب سے آگے پینکل انٹرپرائزز میڈین انڈیا پروڈکٹس سی سی ٹی وی کامرہ این ڈی وی آر بایو میٹرکس ای پی بی ایکس انٹرکاون ویب سیلوشن ایک پرفیکٹ آفیس آپ کی پرسنل سرکشہ کے لئے گرکل کوچنگ سنستان پچھلے چودہ ورشوں سے نمبر ون کوچنگ سفلتاؤں کا اتحا آئی ایس بی پی ای سی جے پی ای سی ایس ای سی ریلوے بانکنگ ٹیچر سب انسپیکٹر اتیادی میں ہزاروں سفل چھاتر چھاترائیں پرتیوگی ویدیارتھیوں کی پہلی پسند گرکل کوچنگ سنستان آنند چوک گرکلو وین سنگ روڈ ہزاری باگ ستہ کے گلیارے سے راجنیتی کے اکھاڑے تک گنگا کے کنارے سے چوک چوراہے تک اپراد کی دنیا سے بازار کی گلیوں تک ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر نجل ہم ہیں سادنانیوز بیہار جارکھن ہم کرتے ہیں آپ کی بات آپ کے ساتھ یہ ہے پی ٹی وی میڈیا نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں سادنانیوز بیہار جارکھن سب سے پہلے سب سے آگے برک کے بعد حاضر ہیں سادنانیوز بیہار جارکھن دیکھ رہے ہیں آپ اور اب بات کرتے ہیں جارکھن کیابینٹ کی جس کی آج بیٹک ہوئی تھی اور اس بیٹک میں چوبیس ایجنڈوں پر مہر لگی ہے یہ ایجنڈے جو مہر لگے ہیں جن پر ان میں کئی اہم فیصلے ہیں جن میں کی دھان ادھی پرابتی کے اندر کا چین اپایوکت کریں گے چھے آپ کیجئے گا چار لاکھ میٹرک ٹن دھان کھریدنے کا لکش اس میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر بات کرے راج کرمیوں کے لیے تو اور پنورکشت ویتنمان میں مہنگائی بھتتا میں ایک پرتیشت وردھی کی بھی اس میں گھوشنا ہے اس کے علاوہ ونود بیہاری مہتو وشویدیالے کی اس تھاپنا کے لیے بھی 348 کروڑ کی سوکرتی دی گئی ہے چوبیس ایجنڈے ہیں کل جن میں ادھیان وکاس یوجنا بھی ہیں اس کے علاوہ نئے ڈیری کھلنے کی بات کہی گئی ہے اس تھاپنا دیوست سمارو جو ہوگا اس کے لیے پانچ کروڑ روپے کی راشی خرچ ہوں گے یہ بتایا گیا ہے چوبیس ایجنڈاز کی سوکرتی پردان کی گئی ہے اس میں مکھے تر مکھے منتری کنیادان یوجنا اس کے انترگر جو بی پی ایل پریوار جو اس کا لاب اٹھا رہے تھے ان کے علاوہ ایسے پریوار جن کی وارشک آئے بہتر ہزار ہے ان کو بھی اس یوجنا کے تحت لابانویت کرنے کی سوکریتی دی گئی ہے تو جھارکن کیابنٹ کی بیٹھک میں کل چوبیس ایجنڈوں پر مہر لگی ہیں اور ان میں دھان آدھی پرابطی اس کے علاوہ ادھیان وکاس یوجنا ونود بیہاری مہتو وشو دلک کی ستھاپنا کے لیے تین سو اٹھاریس کروڑ کی سوکریتی یہ کچھ ایک فیصلے ہیں کل چوبیس فیصلے ہوئے ہیں ہر ہر منگلوار کی بیٹھا کی کی جس تحت یہ کچھ اہم فیصلے ہیں چوبیس ایجنڈے آج بھاری بھڑک ایجنڈے جن میں چوبیس ایجنڈے کل ہیں اس کے علاوہ راج ستھاپنا دیوست بھی چکی سامنے ہے اور بڑے اسطر پر اس وار تیاری کی جا رہی ہے سمارو کو لے کر پانچ کرو روپے خرچ ہوں گے اس کو لے کر کم سے کم اگریم سوکرتی دے دی گئی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ فیصلے ہیں جس میں فصل کو دھان کی ادھی پرابطی کے اندر کو لے کر بھی اپای اکتب چار لاکھ میٹرک ٹن دھان کھرنے کا لکھ رکھا ہے اس کو لے کر بھی فیصلے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور فیصل کی بات کر لیں تو اس میں دیری کھلنے کی بات ہوئی ہے دھنبا جمشید پور اور گریڈی میں یعنی ایک کولانچل اور ایک کولہان دو جگہوں پر ڈیری کھلیں گے اور اس کے لیے 75 کروڑ 34 لاکھ کی سوگیرتی آج کی امیرٹ نے اپنے بیٹھا کے دوران دی دی ہے ادھیان وکاس یوجنا بھی اہم ہے پچاس کروڑ کی لاغت سے یہ کام ہوگا اور اس کو لے کر بھی آج کیابنٹ نے اپنی رضا مندی دی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں برہی میں آدھار بود سندچنہ اور دیوگر وکاس کے لیے بھی 29 کروڑ 68 لاکھ کی سوگیرتی ملی ہے دین دیاء لوک واسطو بھنڈار کے تحت جن وطرن پردالی کے دکانوں میں نون پی ساماغری کی بکری کو منجوری دی گئی ہے اس کے علاوہ کارخانہ ادھینیم 1948 میں سنسودhan کے لیے ادھیادیش کو منجوری ملی ہے مہلاؤں کے نائٹ شپٹ کو منجوری دی گئی ہے یعنی مہلائیں بھی نائٹ شپٹ تائے سوکرطی دے گئی ہے ماسٹر پلانڈ کی اور اس کے علاوہ جو کچھ اور گھوشنائیں ہیں اور منجوری ہیں جو کیابنٹ کی بیٹھا کے دوران جن فیصل پر مہر لگی ان میں سترہ اٹھار سترہ اٹھار کے لیے لیمپاس اور پیکس کے کاریل سہ گودام نرمان کے لیے 79 کروڑ سترہ لاکھ کی سوکرطی دے دی گئی ہے چار سو گودام نرمان کیے جائیں گے کندن کرتگ ہمارے بیرو چپ جھارکن رانچی سے اس پر جڑے ہوئے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کیابنٹ بیٹھا کے پرستابوں کو کندن جی ذرا پہلے یہ بتا دیں کہ چوبیس جو ایجنڈوں پر مہر لگی ہے ان میں خاص کیا ہے اس بار کی بیٹھا کے دوران دیکھیں آج منگل وار کے دن ہونے کی وجہ سے جھارکن میں کی جو بیٹھا ہوئی اس بیٹھا میں مکھتہ چوبیس پرستاو پر مہر لگی ہے کی اور دی گئی ہے وہ ہے پانچ کرو روپے کی راشی کو اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو دھان خرید کا لکش رکھا گیا ہے وہ چار لاکھ میٹرک ٹن کا لکش رکھا گیا ہے اور اپیوکتوں کو دھان ادھی پرابتی کندر کے چین کا عادیز دیا گیا ہے اس کے پہلے دھان ادھی پرابتی کندر کے چین کا ادھ کار تھا وہ گرام سیوان اور کہلیں کی مکھیا یا پنچ اتوں کے جمعے ہوا کرتا تھا لیکن اب ادھی پرابتی کندر کا چین اپیوکت کریں گے اور پورے راجی میں ادھی پرابتی کا جو لکش رکھا گیا ہے چار اور اس میں کیبینٹ نے مہلاؤں کو نائٹ شفٹ کرنے کی منجوری دی ہے اس کے پہلے جھارکھن میں مہلہ جو کامگار ہوا کرتے تھے یا مہلہ کرمچاری ہوا کرتی تھی انہیں نائٹ شفٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ کہہ لیں کہ مہلہ وکاس یا مہلہ سسکتی کرنے کی دشا میں جھارکھن کیبینٹ کا ایک اہم حاصلہ ثابت ہونے والا ہے آنے والے سمئے میں اس کے علاوہ دین دیال لوک وسط بھنڈار ایوان کے تحت جنوی ترن پنالی کے دکانوں میں پی ڈی ایس دکان میں نون پی ڈی سامگری کو بیچے جانے یا بکری کرنے کی سیکریٹی پردان کی ہے ابھی تک پی ڈی ایس دکانوں میں جن سرکاری ملیوں پر اناجوں کی بکری کیا کرتی تھی وہی سامگری اپلبد ہوا کرتے تھے لیکن اب اس کے علاوہ نون پی ڈی ایس سامگری بھی ان دکانوں پر اپلبد ہوگی اسے آپ کہلیں کہ گاؤ میں جو گرامین علاقے ہیں جھار خند کے جہاں پر کی پی ڈی ایس سسٹم جس اس سٹی میں بھی ہے اس میں پی ڈی ایس دکانداروں کو لاب دینے کے ادیس سے اس بات کی سوکرٹی پردام کی گئی ہے اس کے علاوہ بارہ نگر جو جھار خند میں نگر نکائوں کے میں بردی کی گئی تھی اور نگر نکائوں کی اس سوکرٹی کی گئی ہے اور بات کر لیں برہی میں آئی ڈی ایف سی کے دوارہ آدھار بھوت سنرچنہ عدیوگ وکاس کے لیے 39 کروڑ 68 لاک روپے سوکرٹ کی گئے ہیں برہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ پردھان منطری نریندر موڈی آئے تھے اور انہوں نے آئی ڈی ایپ سی کی اصحاب کی تھی اور برہی میں ایک اوڈیوگ وکاس کندر کے اصحاب کا سلانیاز کیا تھا تو اس کے تحت اس کے وکاس کے 29 60 لاک روپے سوکرٹ کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ آپ کو سب سے اہم بات بتا دیں کی کوئلانچل میں کوئلانچل میں ایک بینوز بیہاری مہتو کے اسحاب کی بات کی گئی ہے جس کے لیے 348 کرو روپے کی سوکرٹی پردان کی ہے اور جس طریقے سے کچھ سکھا کے چھتر میں جھارکن سرکار جو وکاس کا ایک پہل ہے جس کے تحت دمکا میں سنتھال میں دھنواد میں اور ہزاری بگ میں ان جگہوں پر جو وشو ویدیالے کے اسحاب کی بات کہی گئی ہے پالاموں میں تو اس میں بینوز بیہاری مہتو وشو ویدیالے کے لیے 348 کرو روپے وں کی سوکرٹی کیابینٹ نے پردان کی ہے اور اس کے علاوہ جمشیدپور اور گریٹی میں یہ بھی ایک اہم فیصلہ ہے کیابینٹ کا جمشیدپور اور گریٹی میں دیاری وکاس کے لیے لگ بھگ 75 کرو 34 لات روپے کی منجوری پردان کی ہے کیابینٹ نے اور یہ کسی وکاس کے لیے اہم فیصلہ ثابت ہونے والا ہے کیابینٹ کے دورہ جی سرو چلیے بہت شکریہ کندن جی تمام بات چیت اور اپڈیٹس دینے کے لیے تو کیابینٹ میں چوبس پرستاووں پر مہر لگی ہے اور یہ تمام فیصلے جو ہیں آنے والے دنوں میں کافی فائدے مند ہو سکتا ہے اور کچھ بدلاؤں کی بات کریں تو بدلاؤں کی بات یہ ہے کہ مہلائیں بھی کامگار مہلائیں یہ بڑی بات بھی رہی ہے آج کیابینٹ کی بیٹھک کے دوران بیجی پی نیتا کیلاش شرما کی رامگر کے گھنی آبادی والے راجستان کلے والا کے پاس ابحرن کر ہتھیا کر دی گئی ماملے کو لے کر پولس کی سرکچہ ببستہ پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں رامگر سے ختل کر شب کو بکارو لے جا گیا بیجی پی سانسد اور منطری جہین سنہا کے سانسد پرطنی رنیندر کمار اور کنٹو بابو نے کہا ہے کہ تتھیوں کو چھپانے کے نیت سے ہی رامگر سے باہر لے جا کر بکارو زلے کے تھانہ چھتر میں شب کو فکا گیا کیلاش شرما کے پتاجی اوملہ پنڈت نے کہا کہ بیٹے کارستان کلیوالا کے پاس اپرن کر لیا گیا تھا لوگوں کی مانے تو کیلاش کی رامگر میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی دوربھاگ پرن ہے 20 سہر سے کسی کو اٹھا کر لے جانا اور یہ پوری 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 پرس پرساسم کی نسکریتیا دکھاتی ہیں اور یہ بہت دوربھاگ پرن ہے اور ہمارے پارٹی کسی کارت کرتا کہ ہتیا ہوئی ہے وہ بہت ہی نیک اور اچھے انسان تھے ان کی ہتیا کن کارن سے ہوئی اور کون سے سماج تت اس میں سامل ہیں اس کی جانج کی مانگ آج میں مکم منتری سے اٹھاؤں گا اور خاص کر رامگر میں بہت ساری گھٹنائیں ہوئی ہیں پولیس کے ساتھ بھی مار پیٹ ہوئی ہے سینہ کے جوان کے ساتھ بھی مار پیٹ ہوئی ہے تک کہیں کہیں پولیس پرساسن اس میں ناکام ہو رہی ہے اس بات سے میں مکم منتری دنباد جھارکند وکاس یوہ مورچہ کے زلا پروکتہ گاؤتم کبار منڈل پر جان لیوہ حملے اور آروپی کو چھوڑے جانے کے ورود میں جھارکند یوہ مورچہ نے پریس کونفرنس کر بروادہ پولس کے خلاب نارے بازی کی اور آروپی کو غرفتار کرنے کی جگہ چھوڑے جانے کا برود کیا پریس کونفرنس کے دوران زلا دیکش رنجیت سنگھ نے کڑی شبدوں میں پریش کی کارش شلی پر سوال کھڑے کی کہا بروادہ پولس آروپی تھا جس کے برود میں جھارکن وکاس ہیوہ مورچہ نے آج بروادہ میں پریس کونفرنس کر پریش آروپی کو جلد غرفتار کرنے کی چتاب نہیں دی ہے جھارکن وکاس مورچہ جند بات تھانہ کے لوگ بتائیں کہ اسے علاج کرنے کے لیے چھوڑا گیا ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے مطلب یہ لاپروہی ہے چوبیس گھنٹا کے اندر اسے گرپتار نہیں کیا گیا جھارکن وکاس ہیوہ مورچہ جیلا میں آندولن کرنے کے لئے سیوان میں بی جے پی کے پورو بیدھائی ڈاکٹر دیو رنجن کو نیایے کے لیے سینکرو سمرتکوں کے ساتھ سڑھا کرو درنا پڑ آپ کو بتائیں کہ مہاراج گنج میں قریب ایک مہینے پہلے سورپ تیوارے کی چاکو مار کر ہتیا کی گئی تھی اس کے علاوہ بھی مہاراج گنج میں اپرادیوں نے وارداتوں کو انجام دیا ہے جس میں ابھی تک کسی کی غرفتاری نہیں پائی ہے اس کو لے کر پورو بیدھائی نے سمرتقوں کے ساتھ سوڑک پر اتر کر پردوشن کیا اور جلد آروپیوں کی غرفتاری نہ ہونے پر اگر پردوشن کی چیتاب نہیں تھی اس بات کا اتر میں اتنا ہی کیون دوں گا کہ ہم لوگ جنتا کے ساتھ ہیں جنتا کے حق جنتا کی لڑائی جنتا کے لئے انصاف یہ مانگنے کیلئے ہم ہم ہمیسہ جاگروک اور ستک رہیں گے ہم 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 اپنے اس پریاس کو جاری رکھیں گے باقی پلیس پرساسن کا کام یہ مکہ منتری اور مکہ منتری تک اس بات کو بیگو سرائے میں آج نسی پی اور بیہار راجیب گاندھی پنچائیتی راج کا نتیجہ انہوں نے مرتق کے پریجنوں کے لیے دس دس لاکھ روپے موابج کی مانگ بھی کی بدوار کو ہونے وارے تیسری اور انتیم شاہی سنان کے لیے پروشاسن سے وشیس سورکشا کی مانگ کی گئی ہے سورکشا کرتے ہیں کہ چار لاکھ روپے یا نہیں جو اس میں جن کی مرتی ہوئی ہے ان کو کم سے کم دس لاکھ روپے راج سرکار نے نگر نگم چناؤں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور سبھی کو چناؤ آیوک سے ہر جنڈی ملنے کا ہی انتظار ہے آپ کو بتائیں کہ مارک دوہزار اٹھارہ میں نگر نگم کا چناؤں ہو سکتا ہے سوراکیلہ خرسامہ زلا پروشاسن نے نگر نگم چناؤں کرانے پراروک کا پرکارشن کر دیا اس بار نیا پریشد کپالی کو بنایا گیا ہے جس میں 21 وارڈ ہوں گے اپنے وارڈ کمشنر اور ادھیکش اور اپیسلہ ہو گئی ہے پراروک کے پرکارشن کے ساتھ چناؤں کی سوگ بگاہت بھی شروع ہو گئی ہے اس کا سمبھابیت چناؤں ہے مارچ اپریل 2018 کپالی نگر پریشت میں کول نیا وارڈ 21 ہے اور اس کی جل سنکھیا 43 256 ہے آدھت پور نگر نگم میں پور میں 32 وارڈ برطمان چناؤ حیتو 35 وارڈ ہوئے ہیں 3 وارڈ کی بریدی ہوئی ہے کول جن سنکھیا 144 355 سرائی کلا نگر پنچائر میں پور میں 10 وارڈ تھے برطمان چناؤ حیتو 11 وارڈ ہوئے ہیں 1 وارڈ بریدی ہوئی ہے کول جن سنکھیا 14 25 پرارو پرک اس کا 14 2017 کو کر دیا گیا ہے آنتیم گجٹ پرک سن جو ہے 30 17 کو کر دیا گیا جامو کان کے پرکھنج سمیتی نے کئی مانگوں کو لے کر رن پاس اسپطال کا گھراؤ کیا اور اسپطال میں ترتیا اور چطورت گریڈ کے بحالی میں ہو رہی دیری اسپطال میں کاریرات سرکشا کرمیوں کے ماسیق ویتن میں سیکیورٹی ایجنسی دوارہ گڑھ بڑی اور اسپطال میں ویتیا انیمیتتاؤں کو لے کر سوال کھڑے کیے گیا حالانکہ موقع پر کسی بھی انہونی سے بچاؤ کے مدنظر پرشاسن نے پارٹی کاری کاری کرتاؤں کو اسپطال کے گیٹ پر روگ دیا جسے تمام کاری کرتا اور انپاس اسپطال کے سامنے بیٹ کر ہی دھردہ پردوشن کرنے لگے سمیتی کے پرکھن ڈرکش نے ساز ستری مانگے نہ مانے جانے پر اگران دورن کی چھتاب نہیں دی روک دیا گیا ہے جب پرساس سوچنا تھی کہ ہم لوگی دھرنا دیں گے جو آواز ہے مزدوروں کا یہاں کے لوکل بوڈی کا اس کو آواز کو روکنے اب رانچی ریل منڈل کے کرمیوں کو بھی انگوٹھا لگا کر اپنی موجودگی دینی ہوگی رانچی ریلوے نے کندر سمیں وہاں پر اپنا تاریف کر رہے یعنی یہ سب چیز کو نگرانی رکھا جا سکتا ہے اس حساب سے لوگوں کے اوپر نگرانی رہنے سے لوگوں کو ڈر رہتا ہے کہ کوئی ہم کو نگرانی ساہیب گنز زلے کا اگنی شمن ویبھاگ نے ادھاری خاتے پر پیٹرول لے کر زلے واسیوں کی سرکشہ کے ذمہ داری لے رکھی ہے اگنی شمن پتادی کاری اطم مہتو سے ملی جانکاری کے مطابق جون مہینے تک آن لائن پیمنٹ ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد پانچ مہینے بیجانے کے باوجود پیمنٹ نہیں ہوا ہے بتایا ہے کہ پیٹرول مالک ادھاری میں پیٹرول دینا بند کر دیں گے تو سمسیہ کھڑی ہو جائے جس سے لوگوں کو بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایک اور بریک کے لئے لکھتا ہوں کچھ اور خبروں کے ساتھ یہ ہے پی ٹی وی میڈیا نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں سادنہ نیوز بیہار جھا گھن سب سے پہلے سب سے آگے Pinnacle Enterprises Made in India Products CCTV Camera and DVR Biometrics EPBX Intercom